السلام علیکم ایرون ویلکم بیک تو آر چینل ویلکم بیک تو دنیو ولوگ تو آج کا ولوگ انہوں نے بہت ہی انٹرسنگ تو اینڈ تک ضرور دیکھے گا آج ہم لوگ فرس ٹائم دینے والے ہیں کیسپر کو تریٹس تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رییکشن ہوتا ہے وہ پسند کرتا ہے نہیں کرتا ہے تو چلیں ولوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی ابھی ہوئی ہے کیسپر کی صبح اور میں نے کیسپر کو اس کے بسکٹس دیے تھے اسے کھانے کے لیے پر اس نے چھوڑ دیے دو چار دن سے یہی ہو رہا ہے کہ کیسپر اور نیمو جو ہے وہ اپنا کھانا نہیں کھا رہے ہیں نہ ہی وہ بسکٹس کھا رہے ہیں اور نہ ہی وہ چکن کھا رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو تریٹس دے کر دیکھوں ہو سکتا ہے کہ کیسپر کھانے لگ جائے اور اس کا رییکشن دیکھنے کہ فرس ٹائم وہ تریٹس کھاتا ہے تو اس کا رییکشن کیا ہوتا ہے اچھا جیسے ہی میں نے اس کو ٹریٹس کھول کر دیں تو سب سے پہلے تو کیسپر کا رییکشن تھا کہ وہ سمیل کرتا ہے تو یہ تو ہر کیٹ کے اندر ہے کہ وہ سب سے پہلے سمیل کرتی ہیں کھانے کو اس کے بعد ہی وہ کھانا کھاتی ہیں اس کے بعد جو کیسپر شروع ہوئے تو وہ چھوڑی نہیں رہتا مطلب اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ پورا پیکٹ کھا جائیں یہاں تک کہ وہ پیکٹ کو ہاتھوں داتوں سے چبانے لگ گیا تھا ابھی آپ آگے دیکھیں گے ویڈیو میں کہ وہ پیکٹ کو اس طریقے سے کھائے گا کہ وہ پیکٹ کو ہی چبانے لگ جائے گا کیسپر کا یہ رییکشن دیکھیں میں بھی بہت ہوچ ہو گئی چلو کیسپر کچھ تو کھانے لگ گیا کیونکہ نہ ہی کیسپر بسکٹ کھا رہا تھا اور نہ ہی وہ چکن کھا رہا تھا اور نہ ہی میں نے ہوم میٹ اسے ڈائیٹ بنا کر دیتی نہ وہ کھا رہا تھا میں بہت پریشان ہوں ایوی تھی کچھ جنوں سے کہ پتہ نہیں کیا ہی ہے کیسپر کو کچھ کھائی نہیں رہا تو آج میں نے جب اس کو ٹریٹ دی تو میں نے بولا چلو میں آپ لوگ کے لئے ریکارڈ بھی کرتی ہوں اور آپ لوگ کو پتاتی ہوں کہ میں نے کیسپر کو فرسٹ ٹریٹس دی ہے تو اس کا ریکشن ریکارڈ کریں گے اچھے یہاں پہ میں آپ لوگ اس کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گے کہ اگر آپ نے اپنے کٹن کو یا کیٹ کو پہلی مرتبہ ٹریٹس دی ہیں تو آپ اسے زیادہ ٹریٹس مت کھلائے گا کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ وہ فرسٹ ٹائم کھائے گا تو اسے اس کی جو واش روم ہے اس میں اس کے بلڈنگ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کیسپر کے ساتھ ایسا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کو یہ چیز بتا دوں پہلے سے ہی تاکہ آپ لوگ کو پتا لگ جائے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو میں نے کیسپر کو یہ پیکٹ پورا کھلا دیا تھا اور اس کے بعد کیسپر زید کر رہا تھا اسے دوبارہ چاہیے تو میں نے اس کو تھوڑی سی اور کھلا دی جس کی وجہ سے اس کے واش روم میں جو ہے وہ بلڈ آیا تھا تو اس کے بعد میں نے روک دی تھی تو آپ کو زیادہ ٹریٹس نہیں کھلانی ہے اگر آپ نے ایک دفعہ اسے کھلا دی ہے تو پھر آپ اسے ون ویک کے بعد یا ون این ہاف ویک کے بعد اس طریقے سے آپ کھلا دی گا لیکن ڈیلی ڈیلی آپ اس طریقے سے ٹریٹس بغیرہ نہیں دے سکتے کیونکہ اس سے بہت سارے ایشیوز ہو سکتے ہیں آپ کے کٹن کی طبیت بھی خراب ہو سکتی ہے جیسے کہ میں نے بلڈنگ کا بتایا یہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے آپ کو بس اپنے کٹن کا خیال رکھنا ہے ان کی ہر ویک ڈی وارمنگ کروانی ہے اور اگر آپ کرواتے ہیں اور آپ کے کٹن 2-3 مند سے اوپر کے ہیں تو آپ کے ہر مند اس کی ڈی وارمنگ کروانی ہے تو اس سے آپ کا کٹن ہیلڈی بھی رہے گا اور ہر چیز وہ کھائے پیئے گا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیسپر چھوڑنے کا نام نہیں دے رہے اور کیسپر نے پیکٹ کا کیا حال کر دیا ہے مطلب اپنے داتوں سے اسے کارٹ کارٹ کے اس کے اندر ہی ہول کر دیا تو اب ہم جاتے ہیں نیمو کے پاس اور اس کا بھی ریکشن ریکارڈ کرتے ہیں کہ اسے کیسے لگتی ہے اور اس کا کیا ریکشن ہوتا ہے کیونکہ یہ کیسپر کے تو بہت ہی مزیدار ریکشن تھے کیونکہ وہ چھوڑنے کو راضی نہیں ہے کسی طریقے سے یہاں پر کیسپر کی ٹریٹس ہو گئی تھی ختم اب آگئی تھی نیمو کی باری لیکن کیسپر چھوڑنے کو تیار نہیں تھا جیسے جیسے میں نے اسے چھڑوایا اور میں آگئی ہے نیمو کے پاس اب سب سے پہلے میں نے اسے پیکٹ سمیل کروایا جو کہ میں نے کیسپر کے ساتھ بھی سیم یہی سیٹویشن کی تھی میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ ان لوگ کو مدب اندازہ ہو جاتا ہے یہ نئی اب میں اسے پیکٹ کھول کے اس کے مو کے آگے رکھوں گی کہ دیکھتے ہیں اس کا کیا ریکشن ہوتا ہے جیسے کیسپر کا پہلا رییکشن تھا اس نے پیکٹ کھولتے کے ساتھ یہ سب سے پہلے سمیل کیا تھا اس کے بعد جو وہ شروع ہوا تو پھر چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا لیکن نیمو ایسا نہیں کہہ رہی تھی وہ بہت ہی پیار اور اتمنان سے کھا رہی تھی اس نے پیکٹ کو مطلب توڑا نہیں پھاڑا نہیں جیسے کیسپر اپنے داتوں میں چبا رہا تھا اس نے ایسا بلکل بھی نہیں کیا وہ بہت اتمنان کے ساتھ موسیقی اچھے یہ جو ٹریٹس میں نے لوگ کو دی ہیں یہ بہت چی ٹریٹس ہیں یہ آپ کو لوکل دکان پہ مل جائیں گی جہاں پہ آپ کو گیڈ کے ایسیسریز ملتی ہیں وہاں پہ بھی مل جائیں گی آن لائن بھی آپ کو دراز سے بھی مل جائیں گی اس میں بہت سارے فلیورز ہوتے ہیں جو بھی آپ کی کیٹ کو پسند ہے آپ وہ فلیورز ٹری کروائیں اسے اچھی لگے گی اسی ہوتا ہے کہ آپ کی کیٹس کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے مطلب تھوڑا سا وہ جو گسے میں ہو رہی ہوتی ہے اس سے تھوڑا موڈ ان کا اچھا ہو جاتا ہے ان کو یہ چیز بہت پسند ہے وہ زیادہ مت دیجئے ہفتے میں ایک بار دیلی چھے یا پانچ چھے دن میں ایک بار دیلی چھے اور میں ایک بات پھر یہ کروں گی کہ آپ اپنے کٹنز کی دی وارمنگ لازمی کروائے کریں ان کی ہیلتھ کا بہت اچھا خیال رکھا ہے اس طرح خیال رکھا کریں جیسے آپ لوگ اپنا خیال رکھتا ہے کیونکہ یہ بہت معصوم ہوتے ہیں اور بہت ہی وفادار ہوتے ہیں اگر آپ ان کا خیال رکھو تو یہ بہت وفادار ہو جاتے ہیں ویسے کہا جاتا ہے کہ بلیاں نہیں ہوتی ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پیٹس ہیں ان کا خیال رکھیں برپور خیال رکھیں اپنا بھی برپور خیال رکھیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اور آگے آپ لوگ کونسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں کیٹس کے حوالے سے آپ لوگ کیا سوال ہے کیا آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں اور کونسی ایسی باتیں ہیں جو مجھے بھی بتا ہونی چاہیے تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور سوال بھی پوچھے گا تو میں آپ لوگ کا جواب بھی دوں گی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں